اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے آج آپ کو پتا ہے کہ میری سالگیرہ تھا پی دن ہے اور آج عرش شریف کے کیس تا فیصلہ بھی کینیا میں آنا تھا تو باقی ڈیٹیلز تو میں آپ کو بات میں بتاؤں گی لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اور میں نے عرش شریف کا مقدمہ کینیا کی پولس کے غلاب جیت لیا ہے اور ان کے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا میں نے اس چار دیواری سے جد جہد کرنا شروع کی میرے ساتھ سے پاکستان کی عوام تھے اور کچھ صاحب کی ادارے تھے بس اور کوئی بھی نہیں تھا تو اب سب کی یہ چھو آپ ہم اس ٹرینٹ دیتے ہیں اپنے اچھے کمنٹ سے اس سب بہت شکریہ مجھے پتا ہے میں عرشت کو آپس نہیں لاسکتی لیکن یہ کرنا ضروری تھا تاکہ ایک اگزامپل سیٹ کی جا سکے کہ آپ اس طریقے سے صحافیوں کو قتل نہیں کر سکتے انہیں حراسہ نہیں کر سکتے کسی کا گھر برباد نہیں کر سکتے میں انشاءاللہ ریٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ میں نے آپ نے ہم سب نے مل کے آج عرشت شریف کو کینیا میں انصاف دلوایا ہے لیکن ابھی پاکستان میں انصاف رہتا ہے اور اسی طرح میری حبت بنائے رکھیے گا موسیقی موسیقی